موسیقی آج جمعہ کا دن نویمبر کی بائیس تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے دکی میں لاپتہ ہونے والے دو افراد کی لاشیں ہرنائے سے برامد ہوئی ہیں بلوچ نیشنل مومٹ نے شہید بالچ مری کو اس کی بارویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کی ہے جس کی تفصیل ہمارے ویب سائٹ زرنبش.کوم پر موجود ہے پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے دو افراد بازیاب ہو گئے ہیں عراق میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جڑپوں کے دوران چار افراد حلق چالیس سے زائد سخمی ہوئے ہیں جبکہ شام میں اسرائی اور روسی افواج کے فائرنگ سے چالیس سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں شامی شہر کوبانی میں ترکی کے فضائی حملوں کے نتیجے میں دو شہری حلق ہوئے ہیں ان خبروں کے ساتھ ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان اور علاقے خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں جو پیش کر رہی ہیں سارن بلوچ دکی کے علاقے انظرگرد سے اغواہ ہونے والے دو افراد کی لاشیں ہر نائے کے پہاڑی علاقے تورخان سے برامد ہوئی ہے اینی شہدین کے مطابق دونوں افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے ڈیسی ہر نائے کے مطابق قتل ہونے والے ایک شخص کی جیب سے برامد ہونے والے شناختی کارڈ پر حبیب اللہ سکنے دکھی پتہ لکا ہوا ہے دوسری طرف بودھ کے روز انظرگرد میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا زکریہ بلوچ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا ہے پنجگور غریب آباد میں ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران مزاہمت پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے شہید بالچ خان مری کی بارویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالچ خان مری کا کردار بلوچ قوم تحریک آزادی میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے بلوچ قوم آزادی کے لیے دشمن کے خلاف مزاہمت کا راستہ اپنایا اور اسی مزاہمتی سفر میں اپنے سر کی قربانی پیش کی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بالچ سرزمین سے عشق عمل حرکت اور جانشانی کا دوسرا نام ہے گونکہ بالچ ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن بالچ خان کے افکار اور عملی جدوجہد آج لاکھوں بلوچوں کی رہنمائی کر رہا ہے بالچ آج بھی زندہ ہے بالچ کا مشن زندہ ہے بالچ کے عملی پیروکار وطن اور وطن سے باہر لاکھوں کی تعداد میں سرزمین کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں اور بلوچ نیشنل مومنٹ آج بارویں برسے کے موقع پر میر بالچ خان مری کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے یہ عہد کرتا ہے کہ بلوچ قوم اپنے شہدہ کا وارث ہے اور ان کا مشن منزل پر پہنچا کر دم لے گا پاکستانی فوج کے ہاتھ و حراست بعد لا پتہ ہونے والے دو افراد عقوبت خانوں سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں جن میں سے ایک کیشناخت چاغی کے علاقے نوکنڈی سے تعلق رکھنے والی محمد انور کے نام سے ہوئی ہے جس کو 22 دسمبر 2018 کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا تھا اور دوسرے کیشناخ دس ماہ قبل لا پتہ ہونے والے دال بندین کے رہائشی شیر زمان محمد حسنی کے نام سے ہوئی ہے نصیر آباد کے تحصیل تنبو کے کوٹ پیلیانی اور منحق علاقوں میں پانی کے ادم فراہمی کے خلاف مقامی زمینداروں نے پریس کلب ڈیرہ مراد جمالی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ مرادوہ اور قبول شاخ میں پانی کے ادم دستیابی کے باعث لوگ پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور اکثر آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو کر رہ گئی ہیں جبکہ محکمہ ایرگیشن کے حکام کو کئی بار پانی کے حوالے سے نوٹس دینے کے باوجود ہماری کوئی داد رسین نہیں کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 29 نومبر کا طلبہ یک جیتی مارچ خطے کی سیاسی تاریخ بدلنے میں سنگ میل ثابت ہوگی بی ایس سو اس مارچ کا خاموش شریک نہیں ہے بلکہ مارچ کا مرکزی ساجدار ہے اور بی ایس سو کے ساتھی سرفروشانہ جذبہ کے ساتھ بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بی ایس سو تمام طلبہ کو آواز دیتی ہے کہ آئین اتفاق و اتحاد کی چھتری تلیق جاہوں اور اپنی تقدیروں کے فیصلے خود کریں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر علیہ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ اور پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر حاصل خان بزنجوں نے ایک بیان میں نیشنل پارٹی خیبر پختنخواہ کی سابق جنرل سیکریٹری اور سینیر رہنما ادریس خٹک کے معورہ آئین گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اغوانما گرفتاری نہ صرف عالمی قانون کے مطابق انسان حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ ریاست کے اپنے ہی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک میں بلوچ اور پشتون سیاسی کارکنوں کو معورہ قانون گرفتاریہ کرنا اور لاپتہ کرنا معامول بنا ہوا ہے جو کہ قابل مضمت ہے دیرہ غاز خان میں پنجاب کی سی ٹی ڈی پولیس نے کاروائی کر کے دو مبین دہشت گرد گرفتار کر کے ملزمان سے باردی مواد اور ہینڈ گرنیٹ برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار اسماعیل اور ولی محمد کا تعلق ایک کل ادم تنظیم سے ہے جو ڈی جی خان ہائی پاس پر ساتھیوں کے انتظار میں کھڑے تھے کہ خفیہ اطلاع پر پکڑے گئے جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ مجھے بلوچستان حکومت دینے سے لے کر چیرمن سینٹ بنانے تک کئی عہدوں کی پیشکش کی گئی اور کہا گیا کہ آپ کے لئے سیٹ خالی کر دیں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ دیرہ اسماعیل خان سے منتخب ہو کر واپس پارلیمنٹ میں آ جائے اور آپ کو ہم بلوچستان حکومت دے دیتے ہیں سوبے کی گورنرشپ دے دیتے ہیں چیرمن سینٹ کے عہدے کی پیشکش بھی ہوئی ہے جسے میں نے ٹھکرایا پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمن نے اپنا پرانا مطالبہ دھوراتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم استفادے یا پھر تین مہینے کے اندر اندر الیکشن کرائے جائے پاکستان میں چین کی صفیر یاو جنگ نے کہا ہے کہ سی پیک کے پہلے مرحلے میں انفرسٹرکچر اور توانے کے مرحلے مکمل ہوئے ہیں اب دوسرے مرحلے میں آلہ درجے کے منصوبے مکمل ہوں گے نئے منصوبے ماحول دوست کلینگرین اور عالمی میارکے ہوں گے اور سی پیک کے اگلے مرحلے میں لوگوں کو بہتر سہولیات روزگار اور کاربار کی مواقع حاصل ہوں گے ایران میں پچھلے جمعہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران ایرانی سیکیورٹی فورسز کے حملوں میں اب تک کم سکم ایک سو پچاس افراد ہلاک ہو چکے ہیں ایران انٹرنیشنل کی ویب سائٹ کے مطابق گوت کے روز ایرانی انٹریجنس فورسز نیگوشت کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے ذریعے دار الحکومت تہران کی سوشل انشورنس اسپتال سے چھتیس مظہروں کی لاشی تدفین کے لیے منتقل کیے ہیں جبکہ سجاد شہریار مدنی اور البرز کرچ کے اسپتالوں میں مرنے والوں کی تعداد ایک سو اٹارہ ہے مزید اطلاعات ہے کہ وزارت انٹریجنس نے ہر خاندان کو چالیس ملین ایرانی تومن مقتولین کی میت وصول کرنے کے لیے ادا کرنے کو کہا ہے اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے مرنے والوں کی تدفین کے معاملات میں بھی سختی برتی جا رہی ہے جنازوں کے اعلان اور میڈیا سے بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے سری لنکا کے وزیراعظم رانیل وکر ماہ سنگے نے بودھ کو اپنے عہدے سے استفادہ دیتی ہوئے پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ نئے وزیراعظم کا انتخاب کرے تاکہ نئے منتخب صدر گوٹا بایا راجہ پاک سے کے ساتھ ایک نئی ٹیم کام کر سکے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس پارلیمنٹی اکثریت موجود ہے لیکن ہم اس منڈٹ کا احترام کرتے ہیں جو صدر راجہ پاک سے کو ملا ہے اور اسے قبول کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں موقع دیا جائے شام میں ایرانی اور شامی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی جنگی تیاروں نے بمباری کی ہیں جس کے نتیجے میں تیئی سفرات ہلاک ہو گئے ہیں شام میں آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ بودھ کے روز اسرائیل پر چار راکٹ حملوں کے رد عمل میں انہوں نے ایرانی القدس فورس اور شامی فوج پر درجنوں فضائی حملے کیے ہیں دوسری طرف شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے اوبزرویٹری فور ہیومن رائٹس کے مطابق شمال مغربی صوبے ادلب شامی حکومت کی وفادار فوج اور روسی فوج کے حملوں کے نتیجے میں بودھ کے روز کم از کم اکیس شہری ہلاک ہو گئے ہیں صوبے ادلب کے بیشتر حصوں کو تحریر شام نامی گروپ کنٹرول کرتا ہے اس میں تیس لاکھ افراد آباد ہیں جن میں سے نصف دوسرے علاقوں سے بے گر ہونے کے بعد یہاں منتقل ہوئے ہیں عراق کے دار الحکومت بغداد میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں چار افراد ہلاک اور چالیس سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں واضح رہے بغداد میں احتجاج کرنے والے مظاہرین نے شہر کی حدود میں واقع دجلہ کے تین پلو، السنک، الائرار اور الجمہوریہ کے بعض حصوں پر قبضہ کر رکا ہے دریائے دجلہ پر یہ پل بغداد شہر کو قلعہ نمہ گرین زون سے ملاتے ہیں جہاں حکومت کی دفاتر، پارلیمان اور دوسری ممالک کے سفارت خانے واقع ہیں اسرائیل نے فلسطین میں قائم متعدد فلسطینی تنظیموں کے دفاتر اور ایک ٹی وی چینل کو بند کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیل حکام نے فلسطین وزارت تعلیم کے دفتر کو چھے ماہ کے لیے بند کرنے کے احکامات دیئے ہیں جبکہ فلسطینی ٹی وی چینل چلانے والی پروڈیکشن کمپنی کے ڈیریکٹر کو عارضی طور پر حراست میں لیا گیا تھا اور چینل کے ایک نمائندے کو بھی پوچھ گش کے لیے طلب کیا گیا ہے سعودی عرب نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی یہودی آبادکاروں کو بسانے کیلئے قائم کردہ بستیوں سے متعلق نیا موقفی اکثر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے اس بیان کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ غرب اردن میں اسرائیلی شہریوں کی آبادکاری کے لیے بستیوں کا قیام بین الاقوامی قانون کے منافی نہیں ہے شام میں این العرب کے دیہی علاقے کو بانے میں ایک گاڑی پر ترکی کے فضائی حملے کی نتیجے میں کم از کم دو شہری حلاق ہو گئے ہیں یہ بات بدھ کے روز سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے میڈیا سینٹر کے ڈائریکٹر مصطفیٰ بالی نے بتائی ہے اس سے قبل ایس ڈی ایف نے تصدیق کی تھی کہ فائر بندی کے اعلان کے بعد سے ترکی کی فورسز اور اس کے زیر انتظام شامی گروپ ساڑھ دیہات پر قبضہ کر چکے ہیں مصطفیٰ بالی نے کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے جاریت روک دینے کی ضرورت ہے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے لیکن دفاع کے لیے ہر پل تیار ہے سعودی عرب کے شورہ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اس توسی پسند نظریے کو ترک کر دے جس کے نتیجے میں ایران میں سڑکوں پر پرتشدد مظاہروں کے باعث عوام کو نقصان پہنچا ہے انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری ایران کے میزائل اور ایٹمی پروگرام کو روکنے میں کردار ادا کرے سعودی عرب اپنے دفاع کے لیے انتہائی اقدام اٹھانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا حالیہ سروے کے مطابق سال 2018 میں طالبان دنیا کا خطرناک ترین دہشتگرد گروہ ثابت ہوا ہے اور گزشتہ سال افغانستان میں دہشتگردی کی لہر میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور خطرناک ترین دہشتگرد گروہوں کی فہرست میں طالبان نے اسکریت پسند تنظیم دائش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سیڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ فور اکنومکس اینڈ پیس نے دہشتگردی سے متعلق عالمی انڈیکس شائع کی ہے جس کے مطابق سال 2018 میں طالبان کے ہاتھوں 613 ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ شام اور عراق کے تنازعات کی شدت میں کمی دیکھی گئی ہے آسٹریلیا کی تحقیق ادارے کی سرویے کے مطابق دائش کی ہاتھوں سال 2018 میں 1328 ہلاکتیں ہوئی ہیں خبریں ختم ہوئی ہیں ریڈیو زرنبش کی روزانکی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrnbush.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیچ اور یوٹیو چینل پر بھی سن سکتے ہیں شکریہ موسیقی